سانچہ ہم بات کریں گے حیزرٹس آف سٹیٹک الیکٹرسیٹی یعنی سٹیٹک جو الیکٹرسیٹی ہوتی ہے جو رکے ہوئے چارجز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے لئے نقصان کا باعث بن سکتے ہیں وہ کیا کیا نقصانات ہو سکتے ہیں ہم دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ نے the phenomenon of lightning جو بجلی چمکتی ہے وہ کس طرح سے چمکتی ہے آپ جانتے ہیں جی کہ جب چارج ایک بوڈی کے اوپر سٹیٹک چارج کیسے آتا ہے جیسے ہم نے سٹیڈی کیا تھا جی کہ اگر آپ ایک روڈ لے لیں ٹھیک ہے لائک اس طرح سے اگر ہم ایک لٹسپوس گلاس روڈ لے لیں اور اس کو ہم سلک کلاث کے ساتھ رب کرتے ہیں سلک کلاث کے ساتھ جب ہم اس کو رب کرتے ہیں تو گلاس کے اوپر پوزیٹیو چارج آ جائے گا اور اس یہاں پہ ہم شو کر دیں گلاس کے اوپر پوزیٹیو چارج آ جائے گا اس طرح سے اور اس کے اوپر نگٹیو چارج آ جائے گا ٹھیک ہے ایکویلنٹ اماؤنٹ میں برابر مقدار میں آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح سے بوڈیز چارج ہوتی کیا اب جو آپ جانتے ہیں جو کلاوڈز ہوتے ہیں کلاوڈز جو آپ کا کلاوڈز ہیں اس کے اندر آپ جانتے ہیں آپ کے جو ہے وہ ائر پارٹیکلز بھی موجود ہیں ائر پارٹیکلز بھی موجود ہیں ائر پارٹیکلز بھی ہیں اسی طرح سے وارٹر پارٹیکلز بھی ہیں اب آپ جانتے ہیں کہ وارٹر پارٹیکلز بھی موجود ہیں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ پریشر بہت زیادہ ہوگا پریشر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے پریشر بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ پارٹیکلز ایک دوسرے کے ساتھ ٹک راتے ہیں کلائیڈ کرتے ہیں نیائر پارٹیکلز وارٹر پارٹیکلز کے ساتھ کلائیڈ کریں گے جب اس کے ساتھ کلائیڈ کریں گے تو definitely کیا ہوگا یہ اپنے اپنے الیکٹرون جب لوس کریں گے تو جو الیکٹرون لوس کرے گا اس پر positive charge آجے گا جو الیکٹرون گین کرے گا اس پر negative charge آجے گا اب دیکھتے ہیں کہ somehow جو negative charge for example in case اگر ہمارے پاس یہاں پر positive charge موجود ہے ٹھیک ہے یہ area جو ہے یہاں پر positive charge موجود ہے یہاں پہ اگر positive charge موجود ہے کیونکہ یہ وہ particle تھے جنہوں نے اپنے electron lose کر دیئے تو یہاں پہ somewhat here clouds کے اندر ہی negative charge موجود ہوگا یہاں پہ نگریف charge موجود ہوگا اب آپ جانتے ہیں یہ positive charge ہے یہ negative charge ہے اور water جب vapors میں convert ہوتے ہیں they become conductors electricity کو conduct کرتے ہیں یہاں سے کیا ہوتا ہے charge flow کرتا ہے اور اس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ charge flow کرتا ہے اور electricity پیدا ہوتی ہے generally ہم اس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ positive form میں ہم consider کرتے ہیں یہاں سے کیا ہوگا جو positive charges ہے وہ negative کو approach کریں گے اور electricity جو ہے اس طرح سے lightning کا effect جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اب earth کیسے travel کرتے ہیں جب یہاں پہ negative charge ہے تو آپ جانتے ہیں کہ electrostatic induction کی وجہ سے induction کا کیا فنانہ ہے کہ اگر آپ نے ایک body کے سامنے ایک charge body ایک neutral body کے سامنے رکھ دی ہے جیسے glass rod کے پر positive charge ہے کاغذ کے ٹکڑوں کو سامنے رکھیں تو اس طرف کیا ہو جائے گا negative charge آ جائے گا اس طرح جو ground ہے for example this is ground اگر یہ ہم ground لے رہے ہیں ٹھیک ہے چلیں تھوڑا سا اگر یہ ہم ground لے رہے ہیں تو ground کے اوپر کیا ہوگا somewhat positive charge ہے ٹھیک ہے اب because یہ charge near to earth آجتا ہے near to ground آتا ہے تو اس کے اوپر کیا charge آجے گا positive charge آجے گا اب اکثر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کو thunder storm ہو رہا یمین بادل گرج رہے ہیں اور بجلی چمکنے کے اثار آپ کو لگ رہے ہیں اور آپ let's suppose اس position پہ موجود ہیں تو ایک precautionary measure یہ ہو سکتا ہے ایک precautionary measure یہ ہو سکتا ہے کہ جب positive charge اوپر اٹھتا ہے ٹھیک ہے positive charge اوپر اٹھے گا تو آپ کو اپنے بال جو ہے وہ somewhat you know stand کرتے ہو نظر آئیں گے because this is how کہ آپ کے بالوں کے اوپر جب آئے گا تو definitely یعنی دوسرے کو کیا کریں گے وہ repel کریں گے جس کی وجہ سے بال آپ کے کھڑے ہوتے وہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو آپ کو recommend یہ کیا جاتا ہے کہ جب آپ because this charge build up ہوتا ہے charge مطلب اکٹھا ہوتا ہے because certain amount کے بعد جب یہ positive charge اپروچ کرے گا اوپر تو definitely ان areas کے اندر جہاں پہ positive charge near and near ہے negative charges کے اندر زیادہ quantity کے اندر ہے وہاں پہ electricity lightning ہے وہ ground تک بھی پہنچتی ہے اس لیے avoid کیا جاتا ہے کہ جب آپ کا جب lightning کا effect ہو رہا ہو ٹھیک ہے جب lightning ہو رہی ہو thunders tom ہو رہا ہو تو جو آپ کو جو ہے کسی درخت کے نیچے کھڑے نہیں ہونا چاہیے کیونکہ درخت جو ہے certain height کے اوپر ہوتے ہیں ٹھیک ہے height کے اوپر ہونے کی وجہ سے they are narrow to the اگر اس کے پر negative charge definitely درخت کی body کے پر positive charge build ہو جائے گا آپ کو پانی کے اندر swim نہیں کرنا چاہیے because پانی جو ہے وہ definitely اس کے top surface کے اوپر positive charge build ہوگا negative charge کو threat کرے گا and water is a good conductor پانی اسے بجلی travel کرتے ہیں charges travel کرتے ہیں جو کہ آپ کی body کو harm کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے جو ہے یہ بھی recommend نہیں کیا جاتا مطلب اس کو اس چیز سے بھی منع کیا جاتا ہے کہ آپ کسی بھی open field کے اندر جو ہے وہ نہ موجود ہوں open field کے اندر بھی جب آپ موجود ہوں گے دیفنیٹلی وہاں سے بھی جو ہے وہ بجلی آپ پہ گرنے کے chances ہیں ٹھیک ہے یہ تو precaution سے اور ایک اور precaution جو ہم use کرتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہم جو ہے specifically اس جو جو ہمارے پاس lightning کا effect ہے اس کو اور کام کرنے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر building سے اوپر lightning conductors لگے ہوتے ہیں lightning یہاں میں بتا دیتا ہوں lightning ٹھیک ہے conductor lightning conductor کیا ہوتے ہیں جیسے گھروں میں ابھی بھی گاؤں میں چلے جاؤ تو ٹیلی ویژن سے جو مطلب antennas جو لگیا ہوتے ہیں اس طرح کا building کے اوپر hi-fi قسم کا ایک certain height کے اوپر lightning conductor لگایا جاتا ہے یہ basically path provide کرتا ہے مطلب nearby اگر اس کے let's suppose electricity آر یہ تو کیا کرے گا اس کو catch کرے گا اور یہ سارے کا سارا lightning conductor ہوتا ہے basically یہ ground کر دیا جاتا ہے because earth is a very good connector of electricity بہت اچھا connector ہے تو جب nearby building کے اوپر charge گرنے لگتا ہے تو یہ کیا کرتا اس کو catch کر کے سارے ایک excessive charge ہے وہ ground کے اندر پہنچا جاتا ہے جس سے نقصانات ہتم ہو جاتے نقصانات کام ہو جاتے جو بجلی گرنے سے کسی جگہ پہ نقصانات ہو سکتے ہیں تو یہ precautionary measures سے یا جو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ avoid کریں اگر اگر thunder ہو یا lightning ہو رہی ہے تو آپ avoid کریں جو ہم نے کسی open space کھڑے ہونے سے کسی tall building کے قریب کھڑے ہونے سے connector install کر لیں جس سے آپ static electricity کے نقصانات ہیں اس سے بچ سکتے ہیں اور secondly آپ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کا symbol آپ نے دیکھا ہوگا اکثر پیٹرول ڈلوانے جائیں تو وہاں پہ لکھو در danger static electricity یہ specifically کیوں ہوتا ہے کہ جب آپ pipe سے پیپ سے پیٹرول جب دیفنیٹلی وہ اس کی walls کے ساتھ رگر پیٹیوز کر رہا بہت تیزی کے ساتھ جس کی وجہ سے رگر پیٹیوز کرانے کی وجہ سے اس کے اوپر positive charge آ جائے گا پوزیٹیو charge آ جائے گا پوزیٹیو charge آنے کی وجہ سے اگر اکثر recommend کہا جاتا ہے کہ آپ جب پیٹرول کسی بھی گاڑی کے اندر فیول کو انجیکٹ کرتے ہیں اس کو کیا کر لیے کریں گراؤنڈ کر لیے کریں ایک conductor سے آپ زمین کے ساتھ گراؤنڈ کر لیں اس کا فائدہ کیا ہوگا جو بھی excessive charge ہوگا جو جو charge build ہو رہا ہوتا ہے اس کے move کرنے پاس جب charge جہاں پہ build ہوتا رہا اب چونکہ یہ جو body ہے وہ بھی conductor ہے جس کے جو گاڑی کی body ہوتی ہے وہ بھی conductor ہے اب اس پر positive charge ہوگا تو اس کے اوپر negative charge build ہوگا جب اگر 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 جو جلائے گا جس جو جو travel کرے گا تو spark produce ہوگا وہ spark جو ہے جو آپ کا petrol ہے اس کے در جو ویپر ہیں اس کو کیا کرے گا ignite کرے گا یعنی اس کو جلائے گا جس کی وجہ سے آپ کا huge explosion ہو سکتے ہیں اب اس چیز کو avoid کرنے کے لیے ہم recommend کرتے ہیں کہ جب جس سے آپ اس نقصان سے بس سکتے اور اکثر آپ دیکھتے ہیں جب جہاز landing کے دوران جو جہاز ہیں جہاز ہے ہمارے پاس لینڈنگ کے دوران اس سے بہتر فار میں بنا لیتے ہیں لینڈنگ کے دوران جہاز اکثر دیکھا گیا ہے جب وہ land کر رہ ہوتے ہیں اس دوران سپاکلنگ پروڈیوس ہوتی ہے جب جہاز بلندی پر ہوتے ہیں جہاز کے اوپر بہت زیادہ پوزریف چارج کریئٹ ہو چکا ہوتے ہے جہاز کی باڈی کے درمیان فرکشن ہوتی ہے جس کی ویسے باڈی کے اوپر بہت زیادہ پوزریف چارج آجتا ہے جب جہاز نیچے آتا گراؤنڈ کے پاس آتا ہے تو جب اس کے اوپر نیگریف چارج ہو جائے جب اس کے ساتھ ٹچ کرے گا تو ایک سپارکلنگ پروڈیوس ہوتی ہے اسی سپارک پروڈیوس ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ جہاز گراؤنڈ کریں اس کو گراؤنڈ کر لیں تو اس کیس میں ہم اس نقصان سے بچ سکتے ہیں